اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں ایک بات بطور خاص یاد رکھیں کہ اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے نہ اس نمبر پر آپ کے ساتھ کوئی چیٹ کرنے والا ہوگا اس نمبر پر جو وارڈ ساپ ہے اسی پر آپ اپنا سوال بھیج کے انتظار کریں اس کے جواب کا جواب آپ کو وارڈ ساپ پر نہیں ملے گا بلکہ جواب آپ کو اسی پروگرام کے ذریعے سے ملے گا جب جوابات اپلوڈ ہوں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بمقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتن کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم سے سوال کیا جاتا ہے میں حافظ یعقوب فتح دروازہ حضراباد سے میرا تعلق ہے سوال یہ ہے کہ شیخ محترم جیسے کہ ابھی ہمارے حضراباد میں یہاں بارش کا موسم چر رہا ہے اور کبھی امام محترم جو ہے مسجد میں جمعہ بینس صلاتین پڑھا دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی مغرب چھوٹ جائے اور وہ اس وقت پہنچے کہ جب نمازِ عشان چر رہی ہو یعنی جمعہ بینس صلاتین چر رہی ہو تو وہ کون سی نماز پڑھے گا مغرب کی پڑھے گا یا عشان کی پڑھے گا نماز تو چر رہی ہے عشان کی اس بارے میں سوال ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا سوال یہ ہے کہ ایک مسلی مسجد میں پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ عشان کی نماز چر رہی ہے مغرب کی نماز ہو گئی ہے اور اس کی مغرب کی نماز باقی ہے بارش کے سبب مسجد میں مغرب اور عشان کی نماز پڑھا دی جا رہی ہے مغرب ختم ہوئی اور عشان کی نماز چر رہی ہے اور آنے والے ساتھی کی نماز مغرب ابھی باقی ہے تو وہ پہلے کون سی نماز پڑھے گا جماعت تو چر رہی ہے عشان کی اس کے بارے میں جواب چاہیے جزاکم اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جماعت بین سلاتین کی وجہ سے اگر دو نمازیں اکٹھا پڑھی جا رہی ہیں اسے بارش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو دو نمازیں اگر اکٹھا پڑھی جا رہی ہیں تو مغرب کی نماز اور عشان کی نماز ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہے مغرب کی نماز ہو چکی ہے اب عشان کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو ایسی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ پہلے مغرب کی نماز پڑھے گا یا وہ عشان کی نماز پڑھے گا تو دیکھیں اس حصلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام کی نیت علق ہو اور مقتدی کی نیت علق ہو تو کیا اس طرح سے دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس بارے میں کل اہل علم کے تین طرح کے اقوال ملتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ کوئی فرض پڑھنے والا ہے تو اس کے پیچھے نفل کی نیت کرنے والا بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے اس کے برعکس یعنی کوئی نفل پڑھنے والا ہے تو اس کے پیچھے فرض کی نیت سے پڑھنے والا فرض پڑھ سکتا ہے یہ ایک قول ہے اور دوسرا قول یہ ہے جو اس کے بلکل برعکس ہے یعنی کوئی فرض پڑھنے والا ہے تو اس کے پیچھے نہ تو فرض ہو سکتی ہے نہ نفیل ہو سکتی ہے نہ کوئی دوسری فرض کی نماز ہو سکتی ہے جو جماعت جس نماز کے لیے کھڑی ہے وہی نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت میں شامل ہو کے باقی کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے یعنی جماعت اگر نفیل والی ہے تو اس کے پیچھے اسی نویت کی جو نفیل ہے یعنی وہی نفیل نماز پڑھی جا سکتی ہے دوسری کوئی نفیل نماز بھی نہیں دوسری کوئی فرد نمات بھی نہیں اور فرض کی جماعت کھڑی ہے جیسے اثر کی نمات ہو رہی ہے تو اب اس میں اثر کی نیت ہی سے آپ شامل ہو سکتے ہیں زہر کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ بعض اہل علم کا قول ہے امام حسن بسری رحم اللہ امام زہری رحم اللہ یہیہ بن سعید الانساری رحم اللہ اور بہت سارے اہل علم کا یہ قول ہے ایک تیسرا قول ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ وغیرہ کا کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض تو نہیں پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس حسن میں جو پہلا قول ہے تو اس کے بنیاد پر اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے آکے مغرب کی نیت سے آدمی شامل ہو سکتا ہے یعنی امام کی یا جماعت والوں کی نیت گرچہ الگ ہو لیکن مقتدی جو ہے اس کی نیت الگ ہو تو اس طرح سے جماعت ہو سکتی آکے وہ شامل ہو سکتا ہے لیکن یہ جو دوسرا قول ہے بلکہ امام مہنیفہ رحم اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ ایک فرض کی نماز ہو رہی ہے تو دوسری فرض کی نیت لے کے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو یہ جو دو اقوال ہیں تو اس کی روشنی میں اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں پہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ مغرب کی نماز یا تو الگ سے پڑھے گا یا پھر یہ ہے کہ عشاء کی نیتی سے شامل ہو جائے گا یعنی ان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے گا اور پھر وہ مغرب کی نماز بھی ساتھ میں باد میں پڑھ لے گا یعنی وہ بھی جماع بینے صلاح تین کر لے گا بس یہ فرق ہے کہ جماعت اس کو پانی تھی عشاء کی اس لئے وہ مغرب کی نماز عشاء کی باد پڑھے گا یعنی ترتیب بدل جائے گی جماعت کی وجہ سے لیکن وہ بھی جمع بن سلاتین کرے گا اس کو مثال سے سمننا ہو تو اسے فجر کی نماز ہے اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے دو رکعت سنت ہے اس کے بعد دو رکعت فرض ہیں اب اگر کوئی ایسے وقت میں آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں پڑے گا وہ فرض نماز ہی پڑے گا فرض نماز کے بعد وہ سنت ادا کرے گا حالانکہ فرض نماز کے بعد سنت نہیں ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد جو فرض نماز ہے اس کے بعد سنت نہیں ہے لیکن اگر کسی کی پہلی کی سنت فوت ہوگی ہے تو وہ بعد میں اس کو پڑھے گا یعنی یہ ترتیب اُلڑ جائے گی بدل جائے گی لیکن ایسا چل جائے گا کیونکہ اس کے سامنے ایک عذر ہے تو اسی طرح سے اگر کوئی اس حالت میں مزید میں آ رہا ہے کہ جمعہ بینے سلاتین ہو رہی ہے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہیں اور اس کو بھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے تو چونکہ بروقت عشاء کی جمعہ چل رہی ہے اس لئے عشاء کی نیت ہی سے اس میں شامل ہو جائے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے اس کو بھی جمعہ بینے سلاتین کرنا ہے اس لئے وہ عشاء کی نیت سے شامل ہو جائے اور بعد میں چونکہ مغرق کی نماز اس سے چھوٹ گئی ہے اور یہ لوگ بھی مغرق کی نماز پڑھ چکے ہیں اس لئے بعد میں وہ مغرق کی نماز پڑھ لیتے ہیں بہرحال اس مسئلے کے پیسے جو اصل اختلاف ہے اس میں اہل علم کی الگ الگ راہ ہے اس بنیاد پر الگ الگ رائے ہو سکتی ہے ہم اس حصل میں بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جمعہ بینے سلاتین کا معاملہ ہو چاہے کسی بھی طرح کا معاملہ ہو اگر جماعت کے ساتھ کوئی نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پر اثر کی نماز ہو رہی ہے کسی کی زہر کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ اثر کے وقت آ رہا ہے تو وہ اثر ہی کی نیت سے شامل ہوگا زہر کی نماز وہ بعد میں پڑھے گا کسی کے اثر کی نماز چھوٹ گئی ہے اب وہ مغرب کی نماز میں آ رہا ہے تو وہ مغرب کی نیت ہی سے پڑھے گا اور اثر کی نماز جو چھوٹ گئی ہے اس کو بعد میں پڑھے گا تو بروقت جو جماعت جس نماز کو پڑھ رہی ہے اس جماعت کے ساتھ وہی نیت لے کر وہ شامل ہو جائے گا اور اس کی جو چھوٹ گئی ہے نماز وہ بعد میں اس کو پڑھ لے گا ایسا نہیں کہ محض ترتیب کی وجہ سے وہ یہ سچے کہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اب ہم اس میں اثر کی نماز ہی کی نیت سے شامل ہوگے یا عشاء کی نماز ہو رہی ہے اب ہم اس میں مغرب کی نیت سے شامل ہوں گے اور جب امام چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہوگا تو ہم بیٹھے رہیں گے تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے بلکہ جو جماعت بھی ہو رہی ہے بروقت نماز کی جو جماعت ہو رہی ہے اسی نماز کی نیت سے اس میں شامل ہو جائے بعد میں جو چھوٹ گیا ہے کوئی قضاء ہو گئی کوئی نماز اسے بعد میں پڑھ لے تو اس طرح کا کوئی عذر کا معاملہ ہو تو اس میں ترتیب نہیں دیکھے آتی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز میں سنت کی یعنی جو سنت موقعہ ہے اور فرض نماز کی ایک ترتیب ہے پہلے سنت موقعہ اس کے بعد فرض نماز ہے پہلے دو رکعت سنت ہے اس کے بعد دو رکعت فرض ہے یہ اس کی ترتیب ہے لیکن اگر کوئی لیٹ سے آیا اور جماعت کھڑی ہے تو اب وہ بعد میں پڑھے گا جیسے نہیں کہ وہ سنت کی نیت سے شامل ہو جائے گا اور فجر جو ہے بعد میں پڑھے گا یا یہ جیسے کی بات لوگ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے کنارے کھڑا ہو کے دو رکعت سنت پڑھ لے گا اور بعد میں جماعت میں شامل ہو جائے گا بلکہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا کوئی نماز نہیں پڑھے گا جماعت کے بعد جو قضا ہوگی اس کو بعد میں پڑھے گا تو گرچہ یہاں پہ ترتیب بدل لے لیکن ایک عوض رہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میں کوئیت سے بول رہا ہوں میرا نام زیاددین ہے اور میرا سوال یہ ہے شیخ محترم کیا جو ہر بریلوی آج کل جو شرک کر رہے ہیں درگاؤں پر جاتے اور کنڈے گیاروی وغیرہ کرتے ہیں تو کیا یہ بریلوی شرک کرنے کی وجہ سے کیا کافر ہوں گے ہمارے ایک بھائی کا کہنا ہے کہ بھائی ہر بریلوی کافر ہے تو کیا یہ بات درست ہے یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاعت فرمائے جزاک اللہ خیر یہ ایک سوال ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کسی مسلک کا نام لے کے کہ اس مسلک پر چلنے والا کافر ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں کیسے آج کل کے لوگوں میں شوق آیا ہوا ہے تکفیر کرنے کا بھائی وہ کافر ہے نہیں کافر ہے اس سے آپ کو کیا لینے دینا ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیجئے آپ کو ایک عام آدمی کو اس سے کیا لینے دینا ہے وہ کافر ہے کی کافر نہیں ہے یہ تو بھائی اہل علم کا کام ہے علماء کا کام ہے جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں جن کا یہ مقام ہو کہ کسی کی تکفیر کر سکتے ہو یہ ان کا مسئلہ ہے ایک عام آدمی اس ٹاپی پر کیوں بات کر رہا ہے کہ وہ کافر ہے کی نہیں کافر ہے تو بہرحال ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کسی کی تکفیر کرنا کسی کو کافر بنانا یہ عام بات نہیں ہے اور اس مسئلہ پر ہم پہلے بھی کافی تفصیل سے بات رکھ چکے ہیں اس لئے یہاں پہ زیادہ تفصیل نہیں کریں گے وصاب سے گزارشی کا اگر آپ سننا چاہیں تو ساتھ کر کے دیکھ لیں بار بار ہم اس کی وضاعت کر چکے ہیں کہ تکفیر کا مسئلہ کیا ہے تو ہمیں اس طرح کا شوق نہیں پڑنا چاہیے جو بھی کلمہ پڑتا ہے ہمیں اسے کافر نہیں کہنا چاہیے الا یہ کہ کسی خاص آدمی کو یا کسی خاص گروہ کو نام لے کے علماء نے تکفیر کیوں کسی خاص آدمی کو نام لے کے علماء نے کہا کہ یہ کافر ہے اس کو آپ کافر بول سکتے ہیں کسی پر فتحہ لگا ہے یا کسی گروپ کو علماء نے باقیدہ اس کی تکفیر کی ہے کافر کہا ہے اس کو آپ کافر کر سکتے ہیں ایک عام آدمی ان کو کافر نہیں کہے گا کافر کہنے کے لئے بہت سارے شرائط ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑے کھڑے کسی کو بول دے کہ وہ کافر ہے بہرحال تفصیل سے ہم پہلے بھی بات رچ چکے ہیں آپ سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب آپ ایک بیان بولے تھے اس سے پہلے کہ علماء کی ہر بات جو ہے حجت نہیں ہے برے آج کل لوگاں اس کے اوپر آپ اچھا سا ایک بیان دیئے تھے چودہ منٹ کا کلپ تھا کچھ یا دس منٹ کا کلپ تھا تو اگر وہ کلپ آپ لنک کی شکل میں تو مجھے بھیجیے نا شیخ دیڑ دو مہینے سے میں ڈھون رہا ہوں مجھے ملنے رہا ہے پرائے مہربانی شیخ مطرم پلیس بھیجیے نا وہ لنک یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کوئی کلپ مانگ رہے ہیں کہ کوئی بیان تھا کہ علماء کا قول حجت یا ایسا کچھ تھا مجھے یاد بھی نہیں آرہا کہ یہ کس بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ جس سوال کی طرف یا جس جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا میری کسی بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے تو اس کو ہم ڈھونڈ کے کہاں سے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سٹیج پر آپ نے یہ سوال بھیجا ہے کہ سٹیج اس کام کے لئے نہیں کہ آپ کو کوئی کلپ نکال کے دی جائے آپ کو کوئی مضمون نکال کے دیا جائے اس کے لئے آپ کسی اور اسٹیج سے رابطہ کیجئے ہمارے آفس سے رابطہ کیجئے ہمارے دوسرے نمبر پر رابطہ کیجئے یہ جو نمبر ہے یہ خاص ہیلپ لائن کا نمبر ہے اور یہ خاص اس پروگرام کے لئے نمبر ہے اس لئے اس نمبر پر آپ صرف سوالات بھیجئے ان اصولوں کی روشنی میں جو آپ کو بتا جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو کوئی کتاب چاہیے کوئی آرٹیکل چاہیے کوئی لیکچر چاہیے کوئی بیان چاہیے تو یہ سب چیزیں پوچھنے کے لئے آپ اس پرے ٹھام سے سوالات نہ بھیجیں امید ہے کہ آپ حضرت اس کا دھیان رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام حاشم جمال ہے اور میں بنارس سے سوال کر رہا ہوں شیخ میرا سوال وراثت کے تعلق سے ہے کہ ایک باپ کے پاس تین بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں اور دونوں والدین باہیات تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی چار کمرہ ان کے پاس ہے اور تین کمرہ انہوں نے تینوں بیٹوں کو دے دیا اور چوتھا کمرہ ایک کمرہ چھوڑا اپنے پانچوں بیٹیوں کے لئے اور اسی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے آل اولاد سے کہا بھی لڑکوں سے اور باقی سب سے جو ان کے گھر کے ممبر تھے ان سب سے بھی کہا کہ یہ پانچ باک کمرہ چوتھا کمرہ جو ہے یہ ہماری پانچ بیٹیاں لیں گی اس میں کسی کا حق نہیں کوئی لڑکوں کا اور اس وقت ایک لڑکا ان کا بیٹا ہے یہ ان سے گھوائی بھی دیا تھا کہ اب وہ آپ وراثت کر دیجئے آپ کے بعد ہم بہنوں کا حصہ نہیں چھویں گے لیکن وہ بھائی بھی اب مانگ رہا ہے آگے حصہ شیخ وہ بہن لوگ پریشان ہیں تو اس مسئلے کا حال بتائیے جو بھی اس سے ایک تفسیص بتائیے جزاک اللہ خیر یہ وراثت سے متعلق سوال ہے اور وراثت اور طلاق سے متعلق جب بھی سوالات آتے ہیں تو ہم بار بار یہ تاقیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات آن لائن نہیں کرنے چاہئے بلکہ آف لائن کسی علم کے ساتھ بیٹھ کے سوال کرنا چاہئے کیونکہ اس سوال سے متعلق کچھ اور چیزیں دریافت کرنی ہوتی ہیں اب یہ آپ کا سوال ہے یہاں بہت ساری چیزیں پوچھنے کی ضرورت ہیں کانفرم کرنے کی ضرورت ہے لیکن اب آپ سے کیسے کمیونکریشن ہو چکے گا کیسے آدمی پوچھ سکے گا کچھ اور چیزیں وضاحت طلب ہوتی ہے وہ وضاحت نہیں ہے اس طرح سوال کا ٹھیک جواب نہیں دیا جا سکتا ہے بس کچھ چیزیں فرض کر کے جواب دیا جا سکتا ہے لیکن یہ اصل جواب نہیں ہوگا آپ کے مسئلے کا یعنی ایک چیز فرض کی گئی یہ ایسا ہے تو جواب ہوگا لیکن آپ کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ پوری طرح سے پوچھتا آج کے بات پتا چلتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے کیونکہ ویراست اور طلاق سے متعلق آدمی جو سوال کرتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی ہے اس سائل کو پکڑ کر اگر پوچھتا آج کی جائے تو حقیقت کچھ اور نکلتی ہے یہ ہمارا تجربہ ہے تو ویراست میں لوگ اپنے منمرضی سوال کرتے ہیں ہم کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کیا انفارمیشن دینی چاہیے کیا معلومات دینی چاہیے کیا معلومات نہیں دینی چاہیے بس جو بھی من میں آیا سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سوال ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مشرعہ دوں گا کہ آپ کسی آرم کی پاس جائیں اور اس کے سامنے اپنا سوال لکھیں یا کم سے کم کال کریں کسی کو کال کریں اور وہاں پر اپنا مسئلہ رکھ کہ آپ مجھے بھی کال کر سکتے وہاں پہ مجھے بھی بات کر سکتے ہیں تو یہ اصل طریقہ ہوتا ہے وراثت اور طلاق کے مسئلے میں سوال کرنے کا اور مسئلے کو سمجھنے کا بہرحال یہاں جو آپ نے بات کہی ہے ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں آپ نے کہا کہ ماں باپ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے درمیان مال باٹ دیا ہے تو دیکھئے اگر ہم اس کو مال لیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں باٹ دیا ہے تو یہ ہے حدیہ اور اگر ہم یہ مال لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں باٹا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لے لینا تو یہ وسیعت ہے اور وسیعت ریجیکٹر ہوگی اس لئے وہ مال فیراست کا ہوگا اب ان دونوں میں سچ بات کیا ہے یہ بٹے بٹے پتا کرنا بڑا مشکل ہے یہ پوشتاش کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ باپ نے اپنی زندگی میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا کبھی کبھی کہا تو باپ کہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم یہ لے لینا کہ میں کوئی دے دیا ہے یہ وسیعت ہے یہ ہوا نہیں ہے اگر باپ یہ بولتا نا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا سا کرنا تو یہ وسیعت ہے اور چونکہ وارسین کے بارے میں بولا اس لئے وسیعت ریجیکٹڈ ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا اس کے مرنے کے بعد براست کی طریقے پر مال بٹے گا تو بہرحال ہم دونوں صورتیں فرض کر کے جواب دیتے ہیں اگر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ باپ نے اسی طرح سے ماں کے پاس بھی اگر کچھ رہا ہو تو اس نے والدین نے اپنی ساری جہداد یعنی باپ نے زمین جہداد ماں نے زیورات یہ سب کچھ اپنے بچوں کو ہوا کر دیا تو اگر اس میں شرعی طریقہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ جتنے لڑکے ہیں جتنی لڑکے ہیں سب کو برابر برابر ملنا چاہیے اس میں کم زیادہ کسی کو نہیں ملنا چاہیے یہ جو کہا گیا ہے کہ تین لڑکے تھے تو تین گھر ایک ایک گھر ان کو دے دیا اور ایک گھر پانچوں بیٹیوں کو دیا گیا کہ سب ملی کے لیں گی تو سراسر نائنصافی ہے اگر ایک لڑکی کو ایک گھر دیا گیا تو ایک لڑکی کو بھی ایک گھر دینا چاہیے تو اگر یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں باپ نے دیا ہے باپ نے سب کچھ دے دیا بچوں کو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ساری اولاد کو برابر برابر ملنا چاہیے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی دیکھیں مرنے کے بعد وراثت بڑتی ہے تو وہاں لڑکی اور لڑکے کے حصے میں فرق ہوتا ہے لیکن حیبہ میں گفت میں حدیعہ میں یعنی ماں باپ اگر اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو وہاں لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے تو اگر یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ باپ نے ماں باپ نے زندگی میں دے دیا ہے تو یہ جو فرق ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اس لئے بچے اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ذمہ داری ہے کہ ساری پروپٹی ایک ساتھ ملا کے پھر سے بات ہیں ہر لڑکے کو جتنا مل رہا ہے اتنا ہی ہر لڑکی کو ملنا چاہیے اس کی دلیل بہت ہی واضح ہے صحیح بخاری وغیرے کی روایت ہے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی کہ ان کے والد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے بیٹے کے لئے کچھ مال ہبا کر دیا گفت کر دیا کچھ زمین یا کچھ ایسے گفت کر دیا تو اس بچے کی ماں نے کہا یعنی ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیے تو وہ اپنے بچے کو لے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں نے اس بچے کے نام یہ پروپٹی کر دیا نہیں یہ دے دیا ہے ہبا کر دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صاحب بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستاسی کہا اعتیتا سائرہ والدی کا مثلہ حاضر کہ کیا تم نے اپنے ہر بچے کو والد والد کا یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا والد لڑکا لڑکی دونوں کو بولتے ہیں یعنی اپنے ہر بچے کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو مثلہ حاضر اس جیسا دیا ہے اسی کے مثل اسی کے بقدر جتنا اس کو دیا ہے اتنا دوسری اولاد کو بھی دیا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی تو قال اللہ انہوں نے کہا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَتَّقُ اللَّا أَلَّا سَيْدِرُو وَعَدِلُو بَيْنَا أَوْلَادِكُمْ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے درو اور اپنے اولاد میں انصاف کرو عدل سے کام لو اور سران نصحی میں بھی یہ حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں اَفَقُلُّهُمْ وَحَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَحَبْتَ لِعِبْنِكَ حَادَا کہ کیا تم نے ہر بچے کو اتنا ہی حبا کیا ہے جتنا اس بچے کو حبا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد روایت میں کہا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا بعد روایت میں کہا کہ سارے اولاد میں برابری کرو تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال اپنے کسی بچے کو دیتا ہے تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ سارے بچوں کو دے اور اتنا ہی سارے بچوں کو دے برابر برابر تقصیم کرے تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اگر یہ کنفرم ہوتا ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں یا ماں باپ نے دونوں نے اپنی زندگی میں اپنا سارا مال بچوں کو دے دیا ہے تو اگر کم زیادہ دیا ہے تو یہ غلط کیا انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے کہ بچے سارا مال ملا کے اور دوبارہ برابر برابر بات لیں جتنا بیٹے کا اتنا بیٹی کو بھی دیں اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہے یعنی ماں باپ نے دیا نہیں ہے بلکہ ماں باپ نے صرف وسیعت کی ہے کہ مرنے کے بعد ایسے ایسے لے لینا تو یہ وسیعت ریجیکٹڈ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا وسیعت لے وارث وارث کے لئے وسیعت نہیں ہے اس لئے قرآن میں سورہ نساء سورہ چاہت آیت گیارہ بارہ میں جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بتایا ہے اسی قانون کے مطابق یہ مال تقسیم ہوگا اگر ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں اور ان کے زیادہ سارے ان کے بیٹے اور بیٹیوں میں باتنا ہے تو بیٹے تین ہیں بیٹیاں پانچ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یوسی کم اللہ حفی اولادیکم لذکر مثل حد دل انتہین اللہ تعالیٰ تو ہمارے اولاد کا حصہ بتاتا ہے کہ مذکر کا ایک بیٹے کا جو حصہ ہے وہ دو بیٹیوں کے برابر ہے تو اس حساب سے بیٹے کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو ایک بیٹی کو ملے گا تو اگر تین بیٹے ہیں اور پانچ بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کا ہمیں چھے حصہ کرنا ہوگا اور بیٹیوں کا پانچ تو چھے پانچ گیارہ کل گیارہ حصے کرنے ہوگے تو اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے وسیعت کیا تھا ہیبا نہیں کیا تھا وسیعت کیا تھا تو یہ وسیعت ریجیکٹڈ ہے اور اسلام کے قانونی میراز کے روشنی میں مال تقسیم کریں گے تو ماں باپ کے کل مال کو ہم گیارہ حصے میں بار دیں گے اور گیارہ میں سے جو چھے حصے ہیں تو چھے حصے میں سے دو دو حصہ ہے لڑکے کو دے دیں گے اور ایک ایک حصہ لڑکے کو دیں گے تو یہ دو صورتے میں نے فرض کر کے آپ کو جواب دیا ہے کیا تو والدے نے سارا گفٹ کر دیا بچوں کو اپنی زندگی میں یا یہ کہ گفٹ نہیں کیا تھا وسیعت کیا تھا کہ مرنے کے بعد ایسا کرنا تو دونوں میں کیا جواب ہو سکتا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید ہے یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوں گی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اس نمبر پر آپ کو کوئی چیٹ کرنی ہے بلکہ آپ کو صرف اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس نمبر پر بھیج دینا ہے آپ کو جواب اس نمبر پر نہیں ملے گا بلکہ جواب یہاں پر اس پروگرام کے ذریعے ملے گا تو آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کریں اپنا سوال یا آوڈیو میں لکاٹ کریں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتی بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتی بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام حاشم جمال ہے میں بنارس سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے شیخ قربانی کا غوشت کیا غیر مسلموں میں باٹھ سکتے ہیں اور یہ شاید حدیث بھی ہوئے ہے کہ پہلے مسلموں کے باٹے اپنے اگر ان کو باٹھ سکے ہو تو اس کے بعد غیر مسلموں کو باٹھ سکتے ہیں ہمارے ہاں کم مسلم ایسے ہیں جن کو باٹا جائے زیادہ تر غیر مسلم ہی آتے ہیں تو کیا شخص ہم پہلے غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یہ حاشم جمال بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو جی بالکل دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قربانی کا گوشت ہے کھانے پینے کی چیز ہے آپ ان کا کھانا کھا بھی سکتے ہیں ان کو کھانا کھلا بھی سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ کھانے پینے میں اصل یہ ہے کہ آپ ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں ان کو آپ کھلا بھی سکتے ہیں تو قربانی کا گوشت بھی ایک طرح کا کھانا ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں کو دے سکتے اور رہا آپ کا دوسرا سوال کی پہلے مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو دیں تو آپ اس حساب سے دیکھیں کہ آپ کے آسفاس میں کون ہے آپ جہاں پہ ہیں وہاں آسفاس میں کون ہے اگر آپ کے آسفاس میں غیر مسلم ہیں وہ قربانی کا گوشت قبول کرتے ہیں تو پہلے آپ ان کو دے دیں بعد میں آپ دور دراز رہنے والے آپ کے رشتدار ہیں مسلمان ان کو پہنچائیں اور اگر آپ کے آسفاس رہنے والے پہلے مسلمان ہیں تو پہلے آپ ان کو دے دیں اور دور دراز کوئی گئر مسلم میں آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہاں دے دیں تو آپ کے پاس اور قریب کون ہے اس حساب سے آپ فیصلہ کر لیں اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اس سمسیہ یہی ہے کہ آج تین سال پہلے سے گئر مسلم لڑکا ہے اس کے ساتھ میرے بی بی رہتی تھی اور ملنا جنہ سب تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں رکھوں مطلب طلاق دینے کا سوچ رہا ہوں تو یہ مطلب جائز ہے کہ نہیں یہ جاننا چاہتا تھا میں کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں کہ کوئی گناہ ہونا تو نہیں ہوگا بس اتنا جاننا تھا یہ ایک بھائی صاحب ہیں بہت ہی رفتار کے ساتھ انہوں نے اپنا سوال لکھا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ یہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کسی وقت میں کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھتی بڑھتی تھی تو یہ شاید ان کو بعد میں پتا چلا تو کہتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دنا چاہتا ہوں تو طلاق دے سکتا ہوں کی نہیں دے سکتا ہوں تو دیکھئے یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بات جان کے آپ کو دکھی ہیں اور آپ کی آگلی لائف نہیں چل سکتی ہے اپنی بیوی کی حقوق نہیں ادا کر پائیں گے ساتھ میں رکھیں گے تو آپ کو الگ کر دینا چاہیے طلاق دینا چاہیے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کی بیوی مسلمان ہے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے آپ کی حقوق ادا کر رہی ہے ماجی میں جو ہوا سو ہوا پتا نہیں اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کچھ غلط بھی ہو تو بیوی آپ کے سدھر چکی ہے اور اس وقت اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے آپ کے ساتھ وفاداری میں کوئی کمی نہیں ہے تو اس کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے یعنی آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس وقت وہ عورت آپ کی ہے یہ بیوی پوری طور سے آپ کی ہے تو آپ کو اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بیوی آپ کی ہے لیکن اس کا تعلق کہیں اور ہے اس کا لگاؤں کسی اور کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ اس کا جھکاو تو آپ بالکل طلاق دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہمیں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سواب لکھتے ہیں کہ وہی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے وہی سے مراد شایدن کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہی آتی تھی تو ان کی کیا کیا شکل ہوتی تھی کس طرح سے وہی آتی تھی تو اس بارے میں دیکھئے اہل علم نے اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جسے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خواب سچے خواب انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں سچے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے یہ بھی وہی کی ایک شکل ہے اسی طرح سے ایک شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتا تھا یہ بھی ایک طرح کی وہی ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا بات کرتا تھا تو یہ بھی وہی کی ایک شکل ہوتی تھی یعنی جبریل اسلام انسان کی شکل میں آتے تھے اور آپ کے سامنے اللہ کا پیغامل آتے تھے جسے ایک مشہور حدیث حدیث جبریل کہ جبریل اسلام ایک انسانی شکل میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت سارے سوالات کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم اگرہ میں ہے اور اسی طرح سے وہی کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ جبریل اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئی ایک تو انسان کی شکل میں آتے تھے اور ایک ان کی جو خود کی اپنی شکل ہے اس شکل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اس طرح بھائی کی ایک شکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ڈائریکٹ بات کیا جسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی میراج کی وقت تو یہ چند قسمیں ہیں بھائی کی امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شاہستہ پروین ہے میں قطر میں رہتی ہوں آپ سے سوال ہے میری ڈیلیوری ہونے والی ہے بیٹے کا نام عمر عارف رکھنا چاہ رہی ہوں لیکن کسی نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت گصے کے تیز تھے تب میں نے بتایا کہ یہ ان کے دین میں آنے کے پہلے کی بات تھی لیکن میرے دل کو اتمنان کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں کیا کروں مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے محبت ہے ان کی سیرت پڑھنے کے بعد جزاک اللہ خیرہ یہ ایک ہماری بہن ہے قطر سے سوال کر رہی ہیں کہتی ہیں کہ ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اور لڑکے کا نام عمر رکھنا چاہتی ہیں اللہ کرے آپ کا یہ گمان پورا ہو وانا یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکے ہوگی لیکن اللہ کرے آپ کو لڑکے کی امید ہے تو آپ کو لڑکا ہو اور رہی بات یہ نام رکھنے کی اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ کہ نام سے اپنے بچے کا نام رکھنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مطور خاص جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے ان سے متاثر ہے تو نام رکھنا چاہیے اور یہ جو کسی نے کہا کہ وہ گسے والے تھے تو یہ پوری بات نہیں ہے پوری بات یہ ہے کہ وہ دین کے لیے بہت گسے والے تھے دینی معاملات میں یعنی دین پر لوگوں کو لانے کے لیے اور بددینی سے لوگوں کو روکنے کے لیے ایسے بلا وجہ تو گسہ نہیں کرتے تھے تو ان کا جلال ان کا گسہ بھی تو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا ان کی گسے سے تو فائدہ ہوا تو وہ گسہ بلا وجہ تو نہیں ہوتا تھا ان کے اندر ایک جلال تھا ایسا مطلب آج کل کے لوگوں کی طرح سے بیکار کا گسہ تو نہیں ہوتا تھا کوئی معقول وجہ ہوتی تھی اس پر ان کو گسہ آتا تھا اور ان کی وہ عدہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے شیطان بھاگتا تھا ان سے تو اس میں تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں کوئی بری بات نہیں آپ نے بلا وجہ دیفنس میں یہ کہہ دیا کہ وہ اسلام لانے سے پہلے کا معاملہ تھا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اسلام لانے سے پہلے گسہ ہوتے تھے اسلام لانے کے بعد گسہ نہیں ہوتے تحریکہ نہیں بلکہ ان کے اندر جو شخصیت تھی اس سے اسلام کو بہت فائدہ ہوئے بلکہ ان کی وہی شخصیت دیکھ کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی تعاید کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے نتیجے میں عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا تھا تو خلاصا یہ کہ بچے کا نام عمر رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اقلا سوال دیکھتے ہیں ایک اور سوال ہے اسلام علیکم بھائی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کو ادد ٹائم کیا انگریجی کلنڈر سے پوری کرنی ہوگی یا اسلامی کلنڈر سے سوال کا جواب حدیث ریفرنس سے دیں جزاک اللہ یہ کسی کا سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو جو چار ماہ دس دن اددت ہے یہ اددت انگریجی مہینے کے حساب سے گزارنی ہے یا عربی مہینے کے حساب سے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہینوں کی گنتی کا جو رواز تھا وہ عربی مہینے تھے قمری مہینے تھے شمسی مہینے نہیں جس کو آپ انگریجی مہینے کہتے ہیں وہ شمسی مہینے قمری یعنی چاند کے اعتبار سے جو مہینوں کی گنتی ہوتی تھی اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنتی کرتے تھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے دیلہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ اپنی بیویوں سے علیہ دیگی کا فیصلہ لیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ ونتیس دن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ ختم کر دیا تھا تو اس پر سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینہ ونتیس دن کا بھی ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی مہینے کے حساب سے شمار کرتے تھے گنتے تھے اس لئے عدت جو گزارنی ہے منqو عربی مہینے کے حساب سے عربی مطلب قمری مہینے کے حساب سے وہ عدت گزارنی ہے چاہے وہ عورت کے شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی عدت ہو یا کوئی بیدت ہو وہ عربی مہینے کے حساب سے یعنی قمری مہینے کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہے کہ سرکاری نوکری کے لئے رشوت دینا کیسا ہے جبکہ وہ اس کے قابل ہو بھائی اگر آپ تنہا ہیں یعنی امیدوار آپ اکیلے ہیں اور آپ کے کمپٹیشن میں کوئی نہیں ہے آگی پیچھے صرف آپ تنہا ہیں یعنی آپ اگر وہ نوکری نہیں لیں گے تو سمجھو اس جگہ پہ کوئی جائے گا ہی نہیں وہ جگہ کھالی رہ جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی وہاں نہیں پہنچنے دے رہا ہے اور آپ کا حق ہے پہنچنا تو میرے خاص سے آپ رشوت دے سکتے ہیں اپنا حق پانے کے لئے لیکن اگر امیدوار کئی ہوں یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں ہزارے لوگ لائن میں کڑے ہیں تو آپ رشوت نہیں دے سکتے گرچہ آپ اس کے اہل ہیں لیکن آپ اکیلے اہل تھوڑی ہیں کئی سارے اہل ہیں تو آپ رشوت دے کے کیوں وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب یہ پتہ ہو کہ وہ سامنے والی جو پوشٹ ہے اس پر جو کام کرنا ہے وہ جائز ہے اب سرکاری نوکری کے نام پر آپ بینک کی نوکری مرال لیں تب تو وہ حرام ہونا جائز ہے چاہے رشوت دیں چاہے رشوت نہ دیں سرکاری نوکری اس کے امراد ایسی نوکری ہے جو فی نفس سے جائز ہے جیسے آپ کو ٹرین چلانا ہے سرکاری بچ چلانا ہے تو اس طرح کی کوئی نوکری ہو جو جائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی سرکاری نوکری ہو لیکن وہ ناجائز ہو اسلام کی روشنی میں جیسے بینکوں میں کام کرنا تو اس میں چاہے رشوت دیں چاہے نہ دیں ہر صورت میں یہ ناجائز ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے عشاء کی وطر نواز میں دعائے کنوت پڑھنا بھول گیا تو سجدے سو کرنے سے نماز ہو جائے گی بھئی سجدے سو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر عشاء کی نماز میں وطر میں کسی نے دعائے کنوت نہیں پڑھی تو سجدے سو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بعض اہل علم مثلا شیخ علبانی رحم اللہ کا کہنا ہے کہ وطر کی نماز میں جان بوجھ کر جان بوجھ کر کبھی اس کو تر کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے یہ جو دعائے کنوت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے نہیں پڑنا چاہیے تو آپ کو سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھتے ہیں کہ خدمت میں عرض ہے کہ زکاة کے پیسے سے مسجد کے لیے زمین خریدنا مسجد تعمیر کرنا اور مسجد کے دیگر اخراجات میں لگانا کیسا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب انعائج فرما کر مشکور ہوں دیکھیں آپ نے زکاة کا نام لیا ہے تو قرآن میں تو زکاة کے مسارف بیان ہوئی ہیں آٹھ مسارف اس میں مسجد دور دور تک ہی نہیں ہے اس لئے مسجد میں زکاة کا مال نہیں لگایا سکتا زکاة کا مال صرف ان آٹھ جگہوں پہ لگانا ہے جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے اگر ہر جگہ زکاة کا مال لگانا درست ہوتا تو آٹھ جگہ گرانے کی ضرورت کیا ہے تو زکاة کا مال صرف ان آٹھ جگہوں پہ خرچ ہونا چاہیے جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے جس میں سب سے پہلے فقیر مسکین آتے ہیں اس میں مسجد نہیں ہے اس لئے مسجد زکاة کے پیسے سے نہیں زکاة کے علاوہ جو پیسے ہیں اس سے مسجد بننی چاہیے اور جو شخص بھی زکاة کے پیسے سے مسجد بنانے کی کوشش کر رہا اس کو روکنا چاہیے پہلے فرص اپنے تو مسجد یہ زکاة کے پیسے سے بلکل نہیں بننی چاہیے کیونکہ جو آٹھ مسارف ہیں زکاة کے اس میں مسجد بلکل نہیں ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک صاحب لکھتے ہیں شیخ میں سعودی عرب میں ہوں مجھے فطرہ دینا ہو تو انڈیا میں دینا ہے یا یہاں پہ دینا رہنمائی فرمایا ایسا کچھ پوچھ رہے ہیں فطرے سے مطلق پوچھ رہے ہیں کہ سعودی میں رہتے ہیں تھوڑی کہ جہاں آپ رہتے ہیں فطرہ آپ وہیں کے لوگوں کو دیں گے حالانکہ بہتر تو یہ ہے کیونکہ اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آدمی رہ رہا ہے وہاں کے آسفاس کے لوگ بھی عید کی خوشی میں شامل ہوں ان کا بھلا ہو تو وہاں اگر آپ کو مستحقین دیکھ رہے ہیں تو وہیں دے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تو سب خوشحال ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جہاں پہ آپ کا اصل گھر ہے وہاں لوگ زیادہ پریشان ہیں تو وہاں بھی اگر آپ فطرہ دینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم والمسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عاصف بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں کہ شیخ مغرب کی نماز کے ٹائم چار پائی پر لیٹنے سے منع کرتے ہیں مغرب کی ازان کے ٹائم لیٹنے سے منع کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کے ٹائم کام مت کرو ہاتھ روک لو تو دیکھیں ازان کے ٹائم تو آدمی لیٹا ہے بیٹھا ہے کسی بھی پوزیشن میں رہ سکتا ہے لیکن یہ کی جو نماز کے ٹائم لکھا ہے کہ ہاتھ روک لو تو صحیح بات ہے کسی بھی نماز کے ٹائم پر آپ کو کوئی کام نہیں کرنا چاہئے چلو کوئی آدمی معذور ہے عوض رہے کوئی مسئلہ ہے تو الگ چیزیں ورنہ نماز کے ٹائم چاہے مغرب کی نماز چاہے کوئی بھی نماز ہو نماز کی ٹائم تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے آگے لکھتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ مغرب کی ازان کے ٹائم چلتا دریہ پانی بھی رک جاتا ہے اس مسئلے میں رہنمائی فرمائے یعنی مغرب کی ازان ہوتی ہے تو دریہ کا پانی رک جاتا ہے دریہ کا پانی جو چلتا ہے وہ ازان کی ٹائم بھگ جاتا ہے یہ بیکار کی بات ہے اس کا کوئی سرپر نہیں ہے یہ کسی کی گپ ہے جو اس نے اڑائی ہے دریہ کا پانی کا نماز سے یا ازان سے کے تعلق ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ چند سوالات تھے تحریری جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین وقت ہو چکا یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں آپ کو چیٹ کرنا ہے اس نمبر پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دینا ہے آپ کے سوالوں کا جواب نمبر پر نہیں دیا جائے گا وارٹساپ پر نہیں دیا جائے گا بلکہ یہاں اس پروگرام کے ذریعے آپ کو جواب دیا جائے گا تو اس نمبر کو نوٹ کر کے اس پر جو وارٹساپ موجود ہے اسی پر آپ اپنی سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں بھیج جائیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیت کسی کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں